اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس میں سلف محمد عامر اور میں الیکٹیکل انجینئر ہوں فروم اینڈی یونیورسٹی سے اور سٹوڈنٹس نائن یئر سے ایس ایٹی ڈیگری کالیج سے منسلک ہوں اسٹوڈنٹ اس ویڈیو کا جو مقصد ہے وہ آپ کے پیپر میں ہیلپ کرنا ہے کس لحاظ سے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا جو سلیبہ سے وہ بھی ریڈیوس ہوا ہے اور پیپر پیٹرن بھی تھوڑا سا چینج ہوا ہے اسٹوڈنٹ اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو ہمارا پیپر پیٹرن اگر آپ جانتے ہیں جو موڈل پیپر سے منسلک ہے اس میں 42 مارکس کی اپس ایم سی کیوز ہیں جو سیکشن اے میں موجود ہیں اسی طرح 5 کوششن سے جو سیکشن بی میں شورٹ ہیں اور اسی طرح ایک کوششن لانگ ہے جس کے تین سب پارٹس موجود ہیں اسٹوڈنٹ اگر بات کی جائے کہ آپ اب اس نیو پیٹرن کو فالو کیسے کریں گے یا آپ اس کو اٹیمٹ کیسے کریں گے تو میں سیکشن وائس آپ کو یہ بتاؤں گا اسٹوڈنٹ کچھ ٹپس دوں گا جو آپ کو ہیلپ کریں گی اگر آپ ان کو یاد رکھیں گے سب سے پہلے ایک بڑا پوزشن اسٹوڈنٹ یاد رکھی ہے ہمارا سیکشن اے میں موجود ہے اب اور اس لحاظ سے ہم نے بہت ساری آپ کو ایم سی کیوز پروائیڈ بھی کی ہیں جو آپ کی گوگل کلاس روم پہ موجود بھی ہیں اگر آپ چاہیں تو وہاں سے بھی ان کو سالف کریں اور ہیلپ لے سکتے ہیں اور بے شک وہ آپ کے پیپر میں بہت کرامد ہوں گی اب اسٹوڈنٹ آ جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹی ٹو مارکس اور ٹائم مینجمنٹ اسپیشلی جو ہے ہم کیسے کریں گے اسٹوڈنٹ جیسے کہ سیکونس ہوتا ہے کہ ٹوٹی ٹو مارکس کی ایم سی کیوز آپ کو پہلے پروائیڈ کر دی جائیں گے اس کے بعد ٹوٹی ٹو مینٹس آپ کو ان کو اٹیمٹ کرنے کے لیے دیے جائیں گے اور جیسے کہ آپ کے کالیج میں بھی پیپر ہوئے ہم نے اسی سیکونس کو جو ہے فالو کیا ہے کہ ٹوٹی ٹو مینٹس بات جو ہے آپ کی یہ ایم سی کیوز پیپر لے لیا جائے گا آپ سے اور پھر آپ کو سبجیکٹیف پیپر جو ہے جو سیکشن بی اور سی پر کنسس کرتا ہے وہ آپ کو دے دیا جائے گا اب اسٹوڈنٹ یہ ٹوٹی ٹو مینٹس اگر آپ میں سولف کریں ایم سی کیوز کو تو مینیمم ایک مینٹ جو ہے آپ کو ریکوائیڈ ہوگا تین مینٹ اضافی ہیں آپ ان کو نہیں بھی کاؤنٹ کریں تو وہ بہتر ہے کیونکہ کوپی لینے میں دینے میں سگنیچر کرنے میں تیچر کے یہ تین مینٹ آپ کے نکل جائیں گے اب اسٹوڈنٹ تو دیماغ میں یہ رکھنا ہے آپ نے کہ فرٹی فائیو مینٹس کے اندر آپ نے یہ فرٹی ٹو ایم سی کیوز کرنی ہے کیسے کرنی ہے میں آپ کو پہلے ٹیپز بتاتا ہوں اب اسٹوڈنٹ آپ سب سے پہلے یہ دماغ میں رکھئے کہ یہ ایم سی کیوز کی ٹائپز کیا کیا ہو سکتی ہیں کس کیس طرح کی ایم سی کیوز ہو سکتی ہیں اسٹوڈنٹ یاد رکھئے ایم سی کیوز بہت ساری ٹائپز کی مرج ہو کر آتی ہیں جیسے ہمارے فیزکس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ایسی آتی ہیں جو دیفنیشن پہ کنسس کرتی ہیں یا یونٹس پہ کنسس کرتی ہیں یا کسی ڈیوائیس کا نام ہوتا ہے جسے مثال کے طور پہ کہا گیا کہ ڈیش is an imaginary engine تو انجن آپ نے کہاں پڑا آپ نے کارنو انجن پڑا یا آپ نے جنریٹر کے بارے میں اگر ایک ایم سی کیوز آ جاتی ہے ڈیش is a device which convert mechanical energy into electrical energy تو یہ بھی ایک کیا ہے یہ ایک ڈیوائیس کا نام ہے اسی طرح اگر کوئی definition آ جاتی ہے یہ جیسے بہت آسان سی total kinetic energy of molecules of a substance is dish یا is تو یہ heat کی definition ہے سٹوڈنٹ یہ memorize کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں اگر آپ ان کو memorize کریں گے تو آپ ان کو exactly attempt کر پائیں گے پہلی بات اور یہ کم بہت کم ٹائم لیتی ہیں اگر آپ memorize کر چکے ہیں اگر آپ کو آتی ہے تو آپ اس کو attempt کریں اور سب سے بڑی بات کہ جب آپ MCQs attempt کرنے ہو جیسے فرس کریں آپ نے پہلی MCQs attempt کری آپ کو آتی تھی دوسری آتی تھی تسری آتی تھی فورت آتی تھی لیکن ففت آپ confused تھے تو سٹوڈنٹ time management کے حساب سے بہت important ہے یہ کہ آپ اس MCQs میں اپنا time waste نہیں کریں کیونکہ number of MCQs ہے اگر آپ نے دو سے چار منٹ اس ایک MCQs کو سوچنے میں لگا دیئے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا time ضائع ہو جائے آپ اس کو وہیں روک دیں اور پھر آگے بڑھ جائیں اور next MCQs دیکھیں اور اس کے بعد next دیکھیں جو آپ کو آتی ہے وہ attempt کریں جب آپ کی یہ 42 MCQs attempt ہو جائیں تو لازمی سی بات ہے جو sequence میں بتا رہا ہوں اگر آپ نے وہ follow کیا ہے تو آپ کچھ MCQs کو چھوڑ چکے ہوں گے اب آپ return ہوں ان MCQs کی طرف اور دماغ میں recall کریں کہ کونسی MCQs کی possibility یا probability زیادہ ہے chances زیادہ ہیں جس کو آپ attempt کر سکتے ہیں پہلے وہ کریں اگر آپ کسی MCQs کی طرف بلکل blind ہیں آپ کو نہیں سمجھ میں آرہا بلکل بھی کہ یہ MCQs کہاں سے اور اس کا answer کیا ہوگا تو میں آپ کو suggest کروں گا اس میں آپ time waste نہیں کریں student تو یہ تو ایک sequence follow کرنے کا ہوتا ہے اب آتے ہیں ہم دوبارہ سے type کی طرف جیسے میں نے کہا کہ کچھ remembering ہوتی ہیں جیسے یاد کرنے والی پھر physics میں دوسری type جو ہوتی ہے student وہ numerical type بھی ہوتی ہے جسے کوئی چھوٹا سا numerical دیا ہوا ہے کوئی numeric value دی ہوئی ہیں آپ ان کو solve کریں گے اور solve کر کے اس کے answer کو match کریں گے اگر student آپ نے بلکل صحیح solution کیا ہے تو آپ کبھی بھی غلط نہیں ہوں گے آپ کو answer دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے بس آپ data بنائیے formula apply کیجئے اور answer نکالنے کے بعد آپ match کیجئے وہ کون سے answer سے match کرتا ہے وہ آپ کا right option ہوگا اسی طرح student ٹھیک ہے اگر ہم section b کی طرف آ جائیں تو یہ میں نے آپ کو بتایا section a ہم کیسے easily کیا کر سکتے ہیں attempt کر سکتے ہیں اگر ہم بات کریں section b کی تو student section b جو ہے ہمارے پاس اب وہ 25 marks پر consist کرتا ہے 25 marks بھی بہت important ہیں اب جو student کے review آ رہے ہیں section کے بارے میں کیونکہ پہلے تو بلکل open تھا اور pass paper میں بھی ہمیں ایک voltage موجود ہوتی تھی کہ کتنے numericals ہیں کتنی derivations ہیں اور کتنے remembering questions ہمارے پاس موجود ہیں تو اس حساب سے ہم guide کر دیتے تھے اب model paper میں ایسا دکھتا ہے کہ جیسے 3 2 سے 3 numericals ہیں total 9 questions ہیں اور 2 سے 3 numericals میں باقی جو partیں وہ derivation اور remembering type کے ہیں جیسے کوئی device کے بارے میں پوچھ لیا Wilson cloud chamber وغیرہ پوچھ لیا اب student ملا جولا روجان ہے کہ numericals بھی بہت important ہیں اگر 3 یا 4 numerical بھی cover ہوتے ہیں اور 5 questions آپ کو attempt کرنے ہیں تو پھر almost یہ یوں کہلیں کہ جو آپ کو attempt کرنے والا portion ہے وہ 80 to 90 percent numerical پر based کرتا ہے اب student یہاں پر section B اور C اب کیونکہ ان کی numbering ایک question attempt کرنا ہے اور آپ 3 sub part ہوں گے اور ایک question کی جو weightage ہوگی وہ student 6 marks کی ہوگی تو short question 5 marks سے اور long 6 marks سے تو equally اب یہ importance رکھتے ہیں تو اگر total ان کو کر لیا جائے تو 5 plus 3 8 questions ہیں اور اگر آپ ان کو time management کے ساب سے divide کریں یا 75 آپ اس کو minutes بول رہے تو آپ تقریبا minimum 8 to 9 minutes میں ایک question attempt کرنا ہوگا اگر آپ 8 to 9 minutes میں ایک question attempt کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ اپنا پورا paper time پہ کر لیں گے لیکن کچھ student جو ہے وہ ایسے سوچتے ہیں کہ 8 minute میں رہی ہیں یا آپ بھی جانتے ہیں کہ کچھ derivations long ہوتی ہیں اور کچھ numerical جو ہوتے ہیں وہ جلدی ہو جاتے ہیں تو اگر student ایک numerical ہے وہ 4 3 to 4 minutes میں آپ نے بہت اچھی طریقے سے کر لیا اور دوسرا جو question موجود ہے وہ derivation کا ہے یا اس کے اندر description بہت explanation اور diagram بہت ہے تو ہو سکتا ہے کہ 8 to 10 minutes میں complete ہو تو یہ وہاں پر time خود بہ adjust ہو جائے گا لیکن average time جو ہوگا 8 to 9 minutes ہوگا ایک question کو attempt کرنے میں اب student attempt کیسے کریں گے یہ student to student differ کرتا ہے کہ وہ numerical پہ زیادہ گریپ رکھتا ہے یا description پہ زیادہ گریپ رکھتا ہے یا derivation پہ زیادہ گریپ رکھتا ہے اب numerical میں student ایک advantage یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے تو marks پورے کے پورے مل جاتے ہیں اگر آپ نے بلکل صحیح attempt کیا ہے data بنائے data بنانے کے ساتھ آپ نے اس کا working formula solution اور calculation اور result with proper unit student میں جو چیزیں count کروائیں آپ کو اس میں data with proper unit ہوگا پھر اس کے بعد working formula calculation اور result with proper unit ہوگا انہیں کے کوئی marks ہوتے ہیں جو 4 to 5 اب 5 marks بنتے پہلے old pattern سے 4 سیو ہوگا اور marks بھی آپ کو پورے مل جائیں گے اور یہاں پر غلطی کے chances بھی کم ہوتے ہیں کیونکہ جب آپ long question attempt کرتے ہیں جس میں description بہت زیادہ ہے تو اس کے اندر غلطی کے chances بڑھ جاتے ہیں تو اس کے marks detect ہونے کا chances زیادہ رہتے ہیں تو students جب آپ اس کو attempt کریں تو دوبارہ کہتا ہوں کہ student to student یہ differ کرے گا کہ آپ کی grip derivations پہ زیادہ ہے تو آپ وہ questions attempt کر لیں اگر آپ کی grip numerical type پر زیادہ ہے تو آپ وہ attempt کریں تو student یہ کچھ overview تھا آپ کے پورے پیپر کا اگر آپ tips کو جو میں نے بتائی ہیں ان کو اگر آپ follow کریں تو انشاءاللہ آپ board کے پیپر میں بہت اچھی طرح with time management اپنا پورا پیپر complete کر سکتے ہیں تو student یہ tips اور guideline میں یہیں پر ختم کروں گا اپنا خیال رکھئے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ